اب جو اڈلٹھوٹ ہے اس کی فیزیکل چینجز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل چینجز جو ہیں اب اس میں ڈیکلائن کے ساتھ آ رہی ہیں اب جو انسان ایک بڑا خوبصورت ہینسوم اور اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہا ہے اب اس کے چہرے پہ جو ہے وہ ایسا ایسا رنکلز آ گئی ہیں اور جو ڈیکلائن ہے اس کی سکن کا وہ بھی آ گیا ہے اسی طرح سے گری گری ہیرز آ گئے ہیں اور اس کی جو آئی سائٹ ہے وہ ویک ہو گئی ہے ہیرنگ جو کیپیسٹی تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے تو یہ سارا جو چیزیں ہیں اب اس کو انڈیپنڈنس سے ڈیپنڈنسی کی طرف لے کے جا رہی ہیں جس میں جو ہے وہ اپنی چیزوں کو پڑھنے کے لیے اس کو اینک کی ضرورت ہے کوئی چیزیں نکالنے کے لیے اگر کوئی ساری ڈیزیز آ گئی ہے تو اور جو ہے وہ اس کے لیے ڈبل پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے جیسے اس میں سفر فرام ویریس ڈیزیزز آل پیپل آلسو سفر فرام ایریورسیبل مینٹل پرابلم یعنی ابھی مختلف قسم کی بیماری کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ فیزیکل چینجز میں سب سے پہلے اس کا پیرنٹ لوک جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیرنٹ لوک کے ساتھ اگر کوئی ڈیزیز بھی آ گئی ہے اب جیسے یہ ایک الزائیمر ڈیزیز کا یہاں ذکر ہو رہا ہے تو ڈیمنشیا بھی اس کو ہم کہتے ہیں جس میں آپ کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے اور یہاں تک یہ اتنی سویر بیماری ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنا نام بھول جاتے ہیں اپنے گھر کا پتہ بھول جاتے ہیں اور فیزیکلی اتنے وہ ویگ ہو جاتے ہیں اگر اولڈ ایج میں آئی ہے یہ بیماری تو بعض اوقات وہ بچارے اپنے باڈی کو موو کرنے کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے میں نے کسی چیز کو کیسے اٹھانا ہے اب اس کا تعلق جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جتنا ہم mentally active رہے physically active رہے اسی طرح کی بیماریاں آپ کو آتی ہیں اب جیسے میں نے ذکر کیا ہے sugar ہے اور blood pressure ہے کہ جب آپ بہت زیادہ نمکین کھانے آپ نے کھائے اور بہت over eating کرتے رہے اور sugar کے لیے بھی آپ نے بہت زیادہ fatty چیزیں جو ہیں وہ use کی ہیں تو یہ دو بیماریاں آپ کو اس طرح سے پکڑتی ہیں اب ان بیماریوں کی وجہ سے آپ کا lifestyle change ہو جائے گا اب آپ کے لئے پرہیزی کھانا بننے شروع ہو جاتے ہیں اب انسان جو ہے وہ یاد کرتا اپنا زمانہ کہ جب میں اس طرح کے ہر قسم کا کھانا کھا سکتا تھا اسے بھی اس کو depression ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں کوئی بھی اللہ کی نعمت جو ہے وہ اپنی پسند سے نہیں کھا سکتا تو یہاں پہ physical changes میں بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ common ہے اس کے مطابق جو بیماریاں جس کو ہم sugar blood pressure میں نے بھی بتایا اب heart کا issue بڑا common ہو گیا ہے kidneys failure جو ہے وہ بہت زیادہ common ہو گیا ہے کیونکہ جب آپ نے مناسب مقدار میں پانی پیا نہیں اور fast food کھانے کی عادت کی وجہ سے آپ کا جو اور جو آپ کی lifestyle تھا physical exertion جو ہے وہ کام تھی اور اس کے جگہ آپ نے بہت pressure والے کام جو ہے وہ کیا بڑے pressure کے ساتھ آپ کا occupation تھا اس سے بھی جو ہے وہ آپ کا heart diseases ہیں وہ sudden tragedies ہوتی ہیں یا کچھ آپ کا lifestyle inactive رہا جسے heart کی arteries میں blood pump نہیں کیا oxygen نہیں پہنچی تب ہی heart attacks ہوتے ہیں اسی طرح سے جو brain hemorrhages ہیں جب آپ کی brain کو oxygen نہیں پہنچتی تو پھر ہوتی ہے اب یہاں یہاں بھی depend کرتا ہے کہ کیا آپ اچھے genes میں کوئی disease travel تو نہیں کر رہی تھی آپ کی family کی طرف سے بعض وقت اس وجہ سے بھی انسانوں کو بیماریاں ہیں اور بعض وقت اس کے اپنے lifestyle کی وجہ سے بھی بیماریاں ہیں تو اب جو late adulthood ہے یہ ایک problematic age ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ adolescence تھی adolescence میں ہماری جو تمام skills اور body کی جو features تھے وہ enhance ہو رہے تھے یہاں پہ تمام features جو ہیں وہ decline ہو رہے ہیں اب decline کی وجہ سے جو disease ہے اب ایسا ایسا جو پھر پھر adult ہیں وہ dependent ہوتے ہیں اپنے بچوں کے اپنے spouse کے اپنے نوکروں کے اب ان کو dependency آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو بھی دو قسم کی aging کو کہا گیا primary aging اور secondary aging primary aging وہ ہے جس میں body naturally جو ہے decline ہو رہا ہوتا ہے کہ عمر چکے بڑھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک natural system ہے کہ ہمارا decline جو ہے وہ ایسا ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جو genetic factors ہیں وہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ genetically بھی اگر آپ کی کوئی disease travel کر رہی ہے تو وہ بھی آپ کو decline کراتی ہے secondary جو ہے اس میں ہے disease ہے disuse اور abuse of body ہے جو کہ کسی accident کی نتیجے میں کوئی آپ کا body part چلا گیا یا کوئی آپ کو problem شروع ہو گئی اسی طرح سے بیماری نے آپ کو اتنا weak کر دیا کہ اب آپ کی immunity نہیں رہی اس بیماری کی وجہ سے اور بیماریاں آپ کو ہو گئیں تو یہ جو دو قسم کی aging ہے primary aging وہ ہے جو natural process اللہ کی طرف سے جیسے جیسے age grow کرے گی ویس ویسے آپ کا decline ہوگا دوسری جو ہے وہ accidentally بہت ساری چیزیں کوئی بیماری آ گئی کوئی accident ہو گیا اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی aging ہو جاتی ہے کہ آپ کی چونکہ tongue ٹوٹ گئی تو آپ نے صرف جو ہے وہ stretcher پہ بیٹھنا ہے یا آپ نے صرف wheelchair پہ بیٹھنا ہے اس سے بھی آپ کا lifestyle change ہو جاتا ہے اسی طرح سے کوئی brain injury ہو گئی اس کی وجہ سے بھی lifestyle change ہو جاتا ہے تو aging جو ہے یہ دو قسم کی ہے یعنی ایک ہماری natural aging ہوتی ہے عمر کے ساتھ ایک وہ ہے جو accidental یا disease کی وجہ سے aging ہوتی ہے تو ان دونوں کو aging کو control کرنے کے لیے جو adjustment ہے اور جو coping ہے وہ بڑی important کہ ہمیں کس طرح سے mentally اپنے آپ کو اس عمر کے ساتھ cope کرنا ہے جتنا آپ اچھا اپنے آپ کو ہر حال میں ہوش رہنے والا فارمولا ازمائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی coping اچھی ہوگی جو اب رہے ہیں ورباً موسیقی اچھا 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 امیان کا موسیقی